اور میں جہاں آج تک بھی جہی رونا رو رہا ہوں کہ وائس ایک میرا بلاک جو ہے جہاں ہندوستان میں اکسمی صدی میں ہمیں وہاں پیادل جانا پڑتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس ٹھیکے دار نے وہ سکول کو بنایا تھا اس کو آج تک اس کو پیمٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اکسل صاحب سے کالی بات کر کے میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں کہ پندرہ دن کے اندر وہاں خمبہ لگ جائے گا ساڑھے شیک روڈ پہ آیا تھا صرف اور صرف ساہی لانجن کے لیے ساہی کے لوگوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس پروجیکٹ جب یہ پروجیکٹ بنا اور بڑا لاس ہوئے ہیں لوگوں کو ساتھ ان کی جمعین سستے میں خریدی اس وقت بلکل سستے داموں میں خرید کر ان کو بے گھر کر دیا ملے لینڈ لیس کر لیا ایک سال ہوگا وہاں ٹراسپارور پول لے کر پنچھایا لوگوں نے ان لوگوں کو انہوں نے ابھی تک ڈپارٹمنٹ نے کوئی پیسہ نہیں دیا وہاں سی ایس آر کا ساڑھے شیک روڈ پہ آیا تھا صرف اور صرف ساہی لانجن کے لیے ہم جانتے ہیں ساہی لانجن میں بہت اچھی جمینیں تھیں وہاں کی وہ این ایچ پی سی والوں کو مٹی کی ضرورت تھے بہت اچھی مٹی تھی وہ انہوں نے وہاں کے ساہی لانجن کے وہ جو گریب لوگ جہاں اپنی وہ اسی جمین پر اپنی روڈی روٹی کمائے کرتے تھے ان کو ان کی جمین سستے میں خریدی اس وقت بلکل سستے داموں میں خرید کر ان کو بے گھر کر دیا ملے لینڈ لیس کر لیا گیا این ایچ پی سی والے بوادے کرتے تھے کہ بھئی ہم آپ کا جتنا جہاں ہوگا اس کا دو پرسنٹ جو پرویزن ہے گورنمنٹ ایکٹ ہے ایک ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کو جے پیسہ ملتا رہے گا آپ کو بجلی فری ملے گی آپ کو پانی فری ملے گا آپ کے ٹائلیٹ پگیرہ بنائے جائیں گے آپ کو گھر دیے جائیں گے لیکن ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی جیسے آپ اس روڑ کی بات کر رہے ہو وہ روڑ این ایچ پی سی والوں نے گود میں لیا تھا لیکن اس کا ایک مسئلہ ہو گیا کہ جو پچھلے سال جو کووڈ نائنٹین ہوا اس کووڈ نائنٹین کی بجا سے وہ پیسہ دوارہ سینٹر گورنمنٹ نے باپس کر دیا اب ہم نے ایکسن سے ایسی صاحب سے ایسی صاحب ریسی بیٹھے تھے میرے سرپینچے وہاں ہیں وہاں کے لوکل لوگوں نے مجھے کہا میں نے ان کو پکڑا ایسی صاحب نے اس وقت کیا کیا انہوں کے بھئی ہم اس کو تھوڑی منٹیننس کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے زیادہ ہم دو کلومیٹر اس کو دوبارہ بلیک ٹاپ اس کی لوکب گیرہ ڈال دیتے ہیں اب وہاں سارا جو فالٹ آ رہا ہے وہ کنٹرکٹر کی بجا سے آ رہا ہے اس کنٹرکٹر نے بہت سے کام لے لیے ہیں وہ کام پورا نہیں کر رہا ہے اب برسات آ گئی اب تو کام ہوگا نہیں اب اکتوبر میں انہوں نے انچورنس ہمیں پوری شوٹی دی ہے کہ بھئی ہم اکتوبر میں اکتوبر نومبر میں اس کو بلیک ٹاپ کر دیں گے میں جہاں آج تک بھی جہی رونا رو رہا ہوں کہ وائس ایک میرا بلاک جو ہے جہاں ہندوستان میں ایک اکسمی صدی میں ہمیں وہاں پیادل جانا پڑتا ہے ان روڈز کے لیے میں نے کتنا سٹرگل کیا ہم ال جی کے پاس گئے ہم جتنے بھی ایڈوائزر تھے ان کے پاس گئے ہم چیف سیکٹری کے پاس گئے صبح میں نے ایک بار کھانا میں نہیں کھایا تھا صبح آٹھ وے لین میں لگے تھا ساڑھے چار وے ہمارا نمبر آیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مستی مار رہے ہیں مستی نہیں مار رہا ہوں ان لوگوں نے اگر مجھے رتبہ دیا ہے مجھے اتنی بڑی عزت دی ہے میں اس کا دھرم پالن کر رہا ہوں اس کا میں پالن کر رہا ہوں میں میڈیا پر رو جانا جند آباد مرد آباد کرتا رہا ہوں ایسے نہیں ہے دنیا دیکھ رہی ہے مجھے اچھی طرح جانتی ہے کہ رجندر سنگھ کیا کر رہا ہے رہی روڈ کی بات تو روڈ پی ڈیو ڈی میں پی ڈیو ڈی میں دیا ہوا ہے میں نے آپ کو جہی بول دیا وہ کنٹریکٹر کا مسئلہ ہے آپ کو پہلے بولا تھا وہاں ساڑھے شیک روڈ پہ آیا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہاں باپس چلا گیا ہم اپنے چیئرمنٹ سے ہم نے اپروچ کی ہے اس نے چٹھی لکھوی دی یہ سنٹر میں وہ پیسہ جلدی آئے جائے گا اور میں نے ان لوگوں سے وہاں کے کنسنڈ سرپنچ سے پنچ سے ہم نے جہ بات کر کے جہ میں نے بات کی تھی کہ جہ جو روڈ جو پی ڈیو ڈی کی آٹھ کلومیٹر روڈ ہے جہ این ایچ پی سی کو ہینڈ آور کریں گے کیونکہ این ایچ پی سی کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے وہ اس روڈ کو منٹین کرتے رہیں گے اور وہاں سے آگے جو ہے وہ پی ایم جی اس وائی کی پہلے ہی سینٹر سپانسرڈ سکیم ہے اس کے تحت وہ روڈ بن رہی ہے اور وہاں سے آگے کل میں گیا تھا میں نے ڈی پی آر نکالی ہے درہان سے نمال تک جو روڈے وہ جلدی ان کی ڈی پی آر بھی سنکشن ہونے والی ہے اس روڈ کا بھی جلدی سے جلدی کام لگنے والا ہے وہ جب میرے بی ڈی سی چیئر میں بننے سے پہلے جہاں جہاں وہاں کے جو سرپینچ تھے جہاں وہاں کے جو بھی نمائندے تھے جی چیز ان لوگوں نے دیکھنی چاہیے تھے اب وہ سار لاکھ روپے کی بیلڈنگ بنی ہے ایسے ہی ایک تھاکرا کورٹ ہیڈکوارٹر پر ایک بیلڈنگ بنی ہوئے انکمپلیٹ بیلڈنگ ہے بچے باہر درخت کے نیچے پڑتے ہیں ہم نے سارا پرپوزل جو ہے چیف ایجوکیشن آفیسر کو دے دیا ہے اپنے ڈریکٹر سے بھی بات کی ہے وہ جو ہمارا جہاں سے پرپوزل جاتا ہے بہت جلد بہت جلد جی سکول کی بیلڈنگ سے جتنی بھی جہاں بیلڈنگ ہے ہی نہیں ہے بہت جلدی جی پیسہ آنے مالا ہے ہاں اگر کہیں ہی راستے کا مسئلہ رہا میں اپنے بی ڈی سی فنڈ میں اگر وہ لوگ میرے سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اگر ان کو کہیں پرابلم ہوتی ہے ابھی میں نے پنچائے دران میں پانچ لاکھ رپیہ دے دیا ابھی میں نے پانچ لاکھ رپیہ ان کو دے دیا بھئی آپ کو کیا کرنا ہے جو مین مدہ انہوں نے بولا تھا یہ ہمارا ایک دیوستان ہے وہاں روڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں پانچ لاکھ رپیہ دے دوں میں نے پانچ لاکھ رپیہ دے دیا اگر وہاں کوئی زیادہ پرابلم ہوتی ہے پوڈین شڑییں بننے میں ان کو کچھ نرے گا اور کچھ کنبرجنس کرنے کے لیے دو چار لاکھ رپیہ میں اور دے دوں گا وہاں کا کنسنس رپینچ میرے سے اگر باد کرتا ہے تو میں بہت جلدی اپنے فنڈز میں سے وہ پاسہ دے دوں گا اگر وہاں باقیہ ہی کوئی راستے کی پرابلم میں ہے سکول کا مسئلہ سکول کی بلڈنز بہت جلدی گورنمنٹ ٹیک اپ کرنے والی ہے مجھے بڑا اپس ہوتا ہے کہ وہاں سائی لانجن میں کوئی انپڑ بندہ نہیں ہے میکسیمم وہ لوگ نہ پی سی میں کام کرتے تھے دو دو لاکھ رپیہ تنخواہ لینے والے لوگ ہیں اور سب ہی پرومینٹ سیٹیزن ہیں اگر وہ اتنا کھمبا کوئی لگا ہے تو اس اکسمی صدی میں انہوں نے ایک بار کم سے کم میرے نالج میں لالیا ہوتا وہاں جے جے پرابلم میں کبھی انہوں نے مجھے میں دس دفعہ بہاں سے گیا کبھی انہوں نے ایک بار بھی جے میرے سے نہیں کہا جہاں ہمیں کھمبے کی پرابلم میں ہے اگر آج آپ وہاں گئے آپ نے اس کو کبھر بھی کیا ہے تو میں اس مدے پر ایکسن صاحب سے کالی بات کر کے میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں کہ پندرہ دن کے اندر وہاں کھمبا لگ جائے اوپر جو روڈ جاتے ہیں وہاں پر ایک سکول بنا ہوا ہے وہاں پر جو وہ روڈ ہے اس روڈ کی اتنی خستہ حالت ہے میں وہاں خود بھی گیا تھا اور ابھی پیسے میں نے جو کلر کیا وہاں پی وڈ کا جیسے روڈ ایک بنا ہے درہان کے لئے اس کے لئے کیا ہے کہ ٹھیک دار کا ٹنڈر ہو چکا ہے اور میں یہ جگند لاتا ہوں درہان سہی لانجن کے لوگوں کو وہ جلد سے جلد کام لگنے والے ہیں اور مشین پہنچنے والے ہیں وہاں پر کیوں آپ دیکھو یہ ٹیکنیکل کام ہے ٹھیک داروں کا ٹنڈر ہے یہاں ٹائم لگتا ہے پہلا زبانہ تھا جب شام کو کسی نے بولا تو صبح ہاں بھائی ہم دے دیں گے اتنے پیسہ وہ چیز نہیں آئی کا ٹیکنیکل ہی جو مسئلہ ہے یہ جنونڈ ڈمانڈ ہے ان لوگوں کی باقی سہی لانجن درہان کی آپ نے بات کی میں نے سہی لانجن درہان میں الیکشن کمپین کر کر میں نے تین چار ٹور لگا لیے نپال ایک جگہ ہے مجھے لگتا ہے وہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہوگا میں نپال پہنچا ہوں میں نے نپال کے لوگوں کو اگر میں بات کروں ان لوگوں نے بڑا اچھا وہاں مجھے رسپرس دیا ان لوگوں نے اور اچھی چیز ہے وہ جو نپال ہے اور میری یہ جلد سے جلد گزارش ہے اڈمی سٹیشن سے بھی کہ میں نے وہاں پہ کچھ پیسہ بھی دیا ہے تو میں نپال کو ٹیچ کروں گا جلد سے جلد اگر جب ہمارے بچوں کا پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت لائٹ بند رہتی ہے جب ہمارے کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا اس وقت لائٹ بند رہتی ہے کٹ رہتا ہے تو کرایا ہم لوگوں سے پورا لیا جاتا ہے لیکن لائٹ جو ہے ہمیں ہمارے جو لائٹ کی اور بات کریں لائٹ ہمارے بلکل زیرو پوائنٹ پہ ہے لائٹ ہماری چلتی نہیں ہے میری ڈی سی ریاسی سے میری اپیل ہے ایس دا ڈی 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 سی کونسل کے ناتے میں یہ چیز کیا رہا ہوں میں گزارش کرتا ہوں ان سے کہ سخت سختہ کاربای کی جائے پی ڈی 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 بارٹمنٹ پہ کہ بھئی اتنے کیوں مست ہوئے ہیں آپ کے معادلے میں سے میں کہتا ہوں سہی کے لوگوں کے بات کر رہا سہی کے لوگوں نے بہت بڑی کربانی دی ہے جب یہ پرجگٹ بنا اور بڑا لاس ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اس وقت ان انہائچ پیسی والوں نے کہا تھا ہم آپ کی روڑ پکی کریں گے ہم آپ کی جو روڑیں ہیں جو اس ایریا میں آتی ہے پروجیکٹ کے انڈر آتی ہے لیکن انہوں نے کیا نہیں ہے میں انہیں اچ پی سی کے جو بھی اتدار لوگ وہاں بیٹھے ہیں میں ان سے وزارش ہے میں ڈسٹرڈ ورن کونسل کا وہاں کا میمبر ہوں میں مجھے جلد سے جلد جو ہے جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو لے کر میں روڈ پہ اتروں گا انہیں اچ پی سی والوں کو کلیر کرتا ہوں جو جی ہیں وہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں میں ان کو کلیر کہتا ہوں کہ انہیں سبھی مد کریں کیونکہ وہ ایریہ نفی سی کے انڈر ہے اس نفی سی کے انڈر جو ایریہ ہے اس پر ہم دوسرا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم کس کے گئ Elvisika دور پیسہ وا ہاں لگا سکتے ہیں وہ نفی سی کا ایریہ ہے انہوں نے پیسہ لگانا چاہیے اس پر یہ واقعہ سائی کے لوگ چاہے وہ درحان کے ہیں چاہے وہ سائی لانجن کے ہیں سب ہمارے لوگ چاہے سب ہمارے بھی ہم سے وہ نہیں ہے میں سب کو ان کو جکرین دلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم دے ہم ان کو ہم ایک بار ان سے میٹنگ کریں گے ایز آفار چیئرمن کے روپ روان سے بات کر کر نچ پی سی کے جتنے بھی لوگ ان کو بلا کر ان لوگوں کے جو مسئلے ہیں ان کو احمال کریں گے جل سے جلد یہ جہاں تک سکول کا مسئلہ ہے سکول کی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ بنی ہوئی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس ٹھیکے دار نے وہ سکول کو بنایا تھا اس کو آج تک اس کو پیمٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے میری یہ بھی گزارش ہے کہ جس ٹھیکے دار سے کنڈیکٹ کریں اس ٹھیکے دار کی جو پیمٹ ہونی چاہیے جو جیسے ٹرانسفرم کے آپ نے بات کی یہ بلکل جو ٹھیکے دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ ان کی کچھ کمیے ہیں کہ انہوں نے زمین نیچے ڈون پہ جو ٹرانسفرم لگائے ہیں ہمارے بچے بھی وہاں پہ فرس سکتے ہیں ہمارے مال میشی وہاں اس ایریاں میں رہتا ہے ٹرانسفرم کی ضرورت تھی ہمارے پاس نوٹ ہوئے ہیں میں نے ٹور لگایا علاقے میں میں نے جب میں الیکٹر ہوا تھا اس کا پاہ میرا تیسرا ٹور ہے اس ایریاں میں کس نے کہا کہ ڈی ڈی سی صاحب جو ہے دھران سائی لانجن میں نہیں آیا مجھے رات کو بارہ مجھے اگر کوئی فون کرتا ہے میں بارہ مجھے ان کا فون ٹینڈ کرتا ہوں ایک سال ہوگا وہاں ٹرانسفرم پول لے کر پہنچایا لوگوں نے ان لوگوں کو انہوں نے ابھی تک ڈپارٹمنٹ نے کوئی پیسہ نہیں دیا دیکھئے جناب جو سکول کا روڈ کی آپ نے بات کی میں نے وہاں پہ میٹنگ کی ہے میں نے وہاں پروگرم کیا تھا بلکل جائز ہے کہ وہاں پہ وہ جو روڈ وہ ضروری ہے اور میں مجھے میں زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک آفتے کے اندر میں ٹرانسفرم کو ٹائٹ کروں گا یہ مت سوچیں کہ یہ لیڈر گھر سوئے جا کر ہم گرنیز ہوئے ہیں ہم لگے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کونسی بلڈنگ اڑکی ہوئی ہے کس بلڈنگ آج جیسے میں اجوکیشن کی بات کروں اجوکیشن کے کچھ ایسے لوگ ہیں 22-23 لوگوں کے جو بلڈنگ ہیں ہماری انکمپلیٹ پڑی ہے پلنٹ پڑا ہے بلڈنگ ہے نہیں پیسہ سارا بٹ رہا ہو گیا ہے ہم ای چیزوں پہ بھی ہم چل رہے ہیں جلد سے جلد اور باقی میری ایک سب سے پہلے میری ایک ہی گزارش ہے کہ پی ڈی ڈی کے چاہے وہ ایکسن ہے چاہے وہ اے سی سی ہے چاہے جو بھی ہے میری ان سے گزارش ہے ٹائم ٹیبل بنائیں جج اور تھگرہ کوٹ کی جو میرے امام کی طرف سے گزارش ہے کہ ہمارے لوگوں سب بہت نانسافی کر رہے ہیں بل ہمارے دیکھیں جناب کچھ لاکے ہمارے ایسے ہیں جیسے تھنوال میں کچھ ہمارے ایسا لوگ ہیں ابھی تک اس آدمی کا وہاں گھر نہیں تیار ہوا لیکن اس کا جناب قرائے نکر رہا تھی تھی چالی چالی ہزار ایسے غریب لوگ جو ہے اس فندے میں ڈالے ہیں میں کہتا ہوں ایک بار ایکسن صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ کر ڈسکس کر کر یہ سوہگہ سکیم کو سامنے لائیں کہ یہ کس نے شروع کی تھی یہ کہاں ختم ہونی تھی یہ کہاں سے پول آئے تھے یہ کہاں سے ٹرانسفرم آئے تھے کہ صرف پول آئے تھے کہ اس کی کیریج نہیں آئی